اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چودہ تک چودہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورا کرو تمہارے لئے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدیہ ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورزوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا اِجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ انصدُّوكُمَ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان تَعْتَدُوا وَتَعَابَنُوا لَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا لَا الْعِفْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے رکھ دیا تھا اور تم نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت صدا دینے والا ہے حرمت علیکم المیتت والدم و لحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والماقوضة والمتردية والنطیحة وما اكل السبع الا ما زکیتم وما زبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم جائس الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم وخشون اليوم اکملت لكم دینكم واتممت لکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا فمن اصطر في مخمسة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم تمہارے لئے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور خون سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور گلہ گھٹنے سے مر جانے والا چوٹ لک کر مرنے والا اوپر سے گر کر مر جانے والا کسی کا سینگ لک کر مرنے والا اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم زبا کر لو اور وہ جانور جو آستانوں پر زبا کیا جائے اور یہ کہ تم پال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا پس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے نبی لوگ آپ سے پوستے ہیں کہ ان کے لئے کھانے کی کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں کہہ دیجئے تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم صدھا لیتے ہو اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو پس وہ جس شکار کو تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتو القتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتو القتاب من قبلكم اذا آتیتمو هن وجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالیمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرہ من الخاسرین آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور تمہارے لئے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھولو اور اپنے سروں کا مساہ کرلو اور اپنے پاؤں و ٹخنوں تک دھولو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرلو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجس سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورت سے ہمبستری کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرلو پس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو وَاسْكُرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اسکل تم سمعنا وعطانا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو اور وہ اہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈھرو بے شک اللہ سینوں کی راز خوب جانتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے لئے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈھرو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبْعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنِ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاة ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً چنانچہ ان کے اپنا احد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جس چیز کی انہیں تاقید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھولا دیا اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا أَخَذْنَا مِثَاقَهُمْ فَنَسُحَذَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَوَالْبَغْضَاءِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے اہد لیا تھا پھر جس چیز کی انہیں تاقید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھولا دیا چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال لیا اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد اس سے آگاہ کر دے گا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں شروع کی چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا مختصر کچھ یوں ہے خلاصے میں سے کہ بتایا گیا کونسا جانور حلال ہے کونسا جانور حرام ہے اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح بیت اللہ اور حرومت والے مہینے کے بارے میں ذکر ہے کہ جی اس کا احترام کیا جائے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ احرام اتارنے کے بعد شکار کرنا جو ہے زمینی شکار وہ جائز ہے لیکن احرام کی حالت میں سمندری شکار جو ہے وہ جائز ہے پھر اسی طریقے سے عدل و انصاف کے بارے میں آیا کہ ہر حال میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے پھر اسی طرح ذکر ہے کن جانوروں کو کھانا حرام ہے یہ لمبی لسٹ آئی پھر اسی طرح یہ آیا اسلام ہی کامل دین ہے اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل کر دیا تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام شروع نہیں ہوا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا ہے تمام نبیوں کا دین شروع سے دین اسلام ہی ہے پھر اس کے بعد کہا گیا استراری حالت میں پریشانی کی حالت میں مردار کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے اہلِ کتاب کا زبیہ حلال ہے اس کا بھی تذکرہ ہے اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں نکاح کے لیے اس کا بھی تذکرہ ہے جب اس کو مہر دے دیا جائے پھر اس کے بعد وضو کا حکم ہے پانی اگر نہ ملے تیمم کی ضرورت پڑے تو تیمم کر سکتے ہیں اس کا ذکر ہے اہلِ کتاب سے اللہ تعالی نے احد و پیمان لیا تھا لیکن ان لوگوں نے احد و پیمان کو توڑ دیا تو اس پر لانت کی گئی ہے عیسائیوں نے احد کو فراموش کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالی نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اس ترجمے کے بعد اب ذرا تفسیر ہو جائے آپ غور کر لیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ اس کے اندر ایک سو بیس آیتیں ہیں یہ سورہ مدنی ہیں اور سورہ مدنی کی نشانی ہم اور آپ جانتے ہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں اکثر رہے گا اس سورہ کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے اس لئے کہ آیت نمبر 114 ہمیں مائدہ کا لفظ آیا ہے مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو دسترخان پر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے رہتے ہیں اس لئے اس کو کہا جاتا ہے مائدہ اور وہ دسترخان ہے اصل میں سینی پلیٹ کوئی بھی برتن ہو اس میں ہم سامان لے کر آتے ہیں کھانے پینے کا ٹری وغیرہ تو اس کو بولتے ہیں مائدہ لیکن دسترخان پر بھی بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے کھانے کی اس لئے دسترخان ہی لفظ مائدہ کا کہا گیا ہے وہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا جس کا تذکرہ بالکل آخیر میں ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام رکھا لیکن اس کا تذکرہ بالکل آخیر میں کرے گا انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا ہم اور آپ جانیں گے یہ دسترخان کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے یہ سورہ مدنی ہے پہلے کہا گیا اے ایمان والو تم وعدے پورا کرو وعدے سے مراد کیا ہے معاہدے پورا کرو معاہدے سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہدو پیمان لیا ہے کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے اقودن اقدن کی جمع ہے گرہ لگانے کے معنی میں آتا ہے گرہ لگانے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا تو اس میں گرہ لگا لو یعنی سختی سے اس پر عمل کرو اس کا تذکرہ ہے پھر آگے آیا حلال جانور کیا ہے وَحِلَّتَ لَكُمْ بَحِيمَتُ الْأَنْعَامِ تمہارے لئے چوپائے چار ٹانگوں والے جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اَنْعَام اوٹ گائے بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ بحیمت الْأَنْعَامِ میں آٹھ قسموں کے جانور کا تذکرہ ملتا ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو تہتالیس اکسو چوالیس میں دیکھئے سمانیت آزواج مِنَ الزَّانِ سنَائِنِ وَمِنَ الْمَعْزِ سنَائِنِ آٹھ قسموں کے جانور بھیڑ میل فیمیل مذکر مونس اور بکری بکرا یعنی مذکر مونس پھر آگے ہے آیت نمبر اکسو چوالیس میں وَمِنَ الْأَبِلِسْنَائِنِ وَمِنَ الْبَقَرِسْنَائِن اور اونٹ میں سے بھی دو یعنی میل فیمیل وَمِنَ الْبَقَرِسْنَائِنِ اور گائے میں سے بھی یعنی گائے اور بائل اس کا تذکرہ آیا تو نر اور مادہ ملا کر آٹھ قسم کے جانور بہیمت الانعام میں داخل ہوتے ہیں وحشی جانور وحشی جانور کس کو کہتے ہیں ہرن نیلگا جس کا شکار عموماً طور پر لوگ کرتے ہیں حالت احرام میں اس کا شکار کرنا منا ہے احرام کی حالت میں اگر ہیں تو اس کا شکار نہیں کر سکتے لیکن سمندری شکار کر سکتے ہیں یعنی مچھلی کو مار سکتے ہیں سنت کے اندر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے جانوروں میں ہے زو ناب اور پرندوں میں ہے زو مخلب زو ناب کسے کہتے ہیں وہ جانور جو اپنی کچھلی کے دانس سے اپنا شکار پکڑتے ہیں یعنی دانس سے شکار کرتے ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے کتا ہے بھیڑیا ہے تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں سب حلال ہیں پرندوں میں زو مخلب وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے اپنا شکار کرتا ہے جھپڑتا ہے شکار کو جیسے آپ دیکھیں گے شکرہ کو باز کو پھر اسی طرح عقاب کو ساپ کو تو یہ لوگ کیا جھپڑ کر شکار کرتے ہیں تو وہ نہیں کھا سکتے یہ منع کیا جا رہا ہے شائر اللہ شائیرتن کی جمع ہے اس سے مراد جس چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اس سے رک جانا ہے یا اس سے مراد حج اور عمرہ کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں وہ مراد ہے منع سے کہ حج مراد ہے یا پھر جو لوگ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو روکیں گے تو ایسا بھی روکنا منع کیا گیا ہے جی نہیں وہاں لوگوں کو جانے دیا جائے کسی کو بھی روکانا جائے زمانے جہلیت میں تو ایسا تھا کہ جو وہاں چلا جاتا آمن و شانتی میں آ جاتا اس طریقے سے کہ اگر کسی کے باپ کو بھی قتل کیا ہے اور اگر وہ آدمی مل جاتا حرم میں تو لوگ اس کو نہیں مارتے تھے اتنا عزت و احترام کرتے تھے جب تم احرام اتار دو یعنی حج وغیرہ پورا ہو جائے عمرہ پورا ہو جائے فستادو تو تم شکار کر سکتے ہو عدل و انصاف ہر حال میں کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے کسی قوم سے دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عدل و انصاف سے کام نہ لیں عدل و انصاف ہر حال میں کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے لوگوں کا تعاون کرنا لیکن کس چیز میں بھلائی کے کاموں میں برائی کے کاموں میں لوگوں کا تعاون نہیں کرنا ان کے ہیلپ نہیں کرنی ہے اس لئے آیا وَتَعَاوَنُ وَالْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُ وَالْعِسْمِ وَالْلُدْوَانِ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور برے کاموں میں دشمنی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کرو اب آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر تین میں جو چیزیں حرام ہیں اس کا تذکرہ تم لوگوں کے اوپر مردار حرام ہیں پھر اسی طریقے سے خون حرام ہے وَلَحْمُ الْخِنزِیر سور کا گوشت حرام ہے پھر اسی طرح کہا گیا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا جائے تو وہ حرام وَالْمُنْخَنِقَة وہ جانور بھی حرام ہے جس کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو مار لگی ہو چاہے وہ پتھر سے ہو یا لاتھی سے ہو اور وہ مر جائے تو ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے پھر اسی طرح آیا وَالْمُتَرَدِّيَ وہ جانور جو کسی پہاڑ کے اوپر سے گر کے مر جائے اوچھی جگہ سے گر کر مر جائے تو ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے حرام ہے پھر اسی طرح آیا وَالْنَطِحَ مَنْتُوحَ یعنی کسی کو ٹکر ماری گئی ہو جانور آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ مر جائے تو جی نہیں ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے حرام ہے لیکن اگر کوئی بندوق سے شکار کرتا ہے بسم اللہ کر کے گولی چھوڑتا ہے اور وہ جانور مر گیا تو انشاءاللہ یہ جائز ہے حرس کی بات نہیں پھر کہا گیا اُمَا اَقَلَسْتَبْعُ اِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ درندے اگر پھاڑ کھائیں کسی جانور کو پکڑ لیا کسی پھاڑ کھانے والے درندے نے شیر نے چیتے نے اگر وہ جانور زندہ حالت میں مل جائے تو ہم کیا کریں اس کو زبا کر کے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں وَمَا زُبِهَا الْنُسُبِ اور جو آستانوں پر زبا کیے جائیں تو ایسے آستانوں پر زبا کیا ہوا جانور بھی حرام ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ فعل نکالنا فعل نکالنا کہ جس کے نام سے نکلے گا اس کو گوست ملے گا اس کو فائدہ ہوگا اور جس کے نام سے نہ نکلے اس کو نہیں ملے گا تو ایسا ہی ہوتا تھا کچھ لوگوں کو دیا جاتا کچھ لوگوں کو نہیں دیا جاتا تو ایسے فعل نکال کر کے بھی کام کرنا صحیح نہیں ہے فعل نکالنے کے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ تیر تین لیتے تھے ایک تیر میں لکھا ہوا رہا تھا افعل کر دوسرے تیر میں لکھا ہوا ملتا لا تفعل مت کر اور ایک تیر کو وہ لوگ خالی چھوڑتے تھے جب کوئی کام کرنا رہتا تو وہ لوگ تیر اچھالتے تھے تینوں آتا کرو تو کرتے تھے اس میں آتا تھا نکلتا تھا فعل میں کہ مت کرو تو نہیں کرتے تھے اور تیسرا اگر نکل آتا کچھ بھی نہیں جو خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ لوگ تیر اچھالتے تھے جس سے وہ نکل گیا پانسہ مل گیا اور اسی طریقے سے تیر آ گیا تو پھر وہ لوگ وہ کام کرتے تھے یا پھر وہ کام سے رک جاتے تھے تو ایسا اسلام کے اندر منع ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا کیونکہ اس کے ذریعے جو ہوتا تھا وہ قسمت معلوم کرنا تھا آپ قسمت معلوم نہیں کر سکتے قسمت میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ چیز ہو کے رہے گی مردار جو حرام ہے اور خون جو حرام ہے لیکن دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں حدیث کے اندر آیا سنند ابن ماجہ کتاب العطیمہ کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم مہتتان و دمان تم لوگوں کے لئے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں فَأَمَّ الْمَيْتَتَانْ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادِ تو دو مردار اس سے مراد مچھلی اور ٹڈڈی ہے وَأَمَّ الدَّمَانْ فَالْقَبِدُ وَالْتِّحَالِ اور دو خون اس سے مراد کلیجی اور دوسری تلی ہے تو مچھلی اگر مردار ہے پھر بھی کھا سکتے ہیں ٹڈڈی اگر مردار ہے پھر بھی کھا سکتے ہیں حرج کی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا آگے کہا جا رہا کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا تو دین اسلام مکمل ہے اب کوئی چیز اس میں نہ داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا اب اس کے بعد حلال کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اب حلال چیزیں کیا ہے تو آپ ان کے لئے کہیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں پھر اسی طریقے سے مَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِهِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ کہ تم اگر اپنے کتے کو بھیجتے ہو وہ کتہ جو سکھایا ہوا ہے تم نے اس کو سکھا دیا اور بسم اللہ کر کے بھیجیں وہ کتہ شکار کر کے لے کر آئے تم وہ شکار کھا سکتے ہیں بسم اللہ کر کے تم نے بھیجا ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر پانچ میں کہ اہلِ کتاب کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے ہم وہ کھا سکتے ہیں ان کی دعوت میں جا سکتے ہیں لیکن جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے حرام نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح وہ لوگ بھی ہماری دعوت میں آ سکتے ہیں ہمارا کھانا کھا سکتے ہیں اب آگے بیان کیا جارہا اہلِ کتاب کی عورتیں بھی جو پاک دامن ہیں ایمان والی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتی ہیں اللہ کا رسول سمجھتی ہیں تو ایسی پاک دامن عورت نیک عورت سے نکاح کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اسی میں یہ بھی کہا گیا ایمان کے بعد اگر کفر کا مسئلہ ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے عمل برباد ہو جائے گا لوگ گھاٹے میں رہیں گے اب ایسی عورت سے نکاح کر کے لائیں گے عیسائی عورت کو اور یہاں آنے کے بعد وہ اسلام پر نہ آئے پھر اسی طرح توحید میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا آدمی خطرے میں جا سکتا ہے اس لئے منع کیا جا رہا ہے یہ آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے ورنہ مسئلہ گربڑ ہو جائے گا پھر آگے ذکر ہے وضو کے بارے میں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرنا ہے نماز کے لئے کھڑے ہونا ہے تو وضو بنانا اگر وضو سے ہیں تو اچھی بات لیکن ضرورت پڑ جائے تو وضو بناو چہرے کو دھونا ہاتھ کو دھونا پھر اسی طریقے سے سر کا مسا کرنا پاؤں کو دھونا اس کا تذکر آیا اور اگر جنابت کی حالت میں ہیں بیمار ہیں مسافر ہیں پشاپ خانہ سے آئے ہوئے ہیں اپنی بیوی سے ملے ہیں لیکن پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں آیت نمبر سات سے آیت نمبر گیارہ کے درمیان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہیں اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ سچی گواہی دینے والے چاہے جو بھی ہو جائے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ایسا نہ ہو نائنصافی پر اُبھارے نہیں اعدلو ہوا اقربو لیتقوی ویتقوی اللہ تم انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے پھر آیت نمبر بارہ سے آیت نمبر چودہ کے درمیان ہے اللہ تعالی نے اہل کتاب سے احد و پیمان لیا تھا اور اللہ نے کہا تھا ان کے بارہ سردار متین کیے تھے اور اللہ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ النِّمَاكُمْ مَنْ تُمhارِ سَاتھ ہوں جیسا اللہ کے لئے لائک ہے تو ایسا اللہ لوگوں کے ساتھ ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ بھی اللہ نے کہا تھا رسولوں پر ایمان لانا رسولوں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو فرض حسنہ دینا تو یہ چند چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا پچھلی لوگوں میں بھی ہے اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معافرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے کلمات کو موقع محل سے بدل دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی ان کی بات نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان نہیں لائے تو آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی تو ان کا نقصان ہوا اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو ان بری صفتوں سے بچنا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے روک دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلے والی صاحب جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی